ایک دو چیز اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے گھر میں اکثر مچھر مارنے والی دوائیں استعمال کرتے ہیں الگ الگ ناموں سے بزار میں بکتی ہیں کوئی جو ہے لیکوڈ فارم میں آتی ہے آپ اس کو لگا دیتے ہیں کوئی تو ٹکیا کے فارم میں آتی ہے آپ اس کو استعمال کرتے ہیں کوئی تو کوئل کے فارم میں آتی ہے آپ اس کو استعمال کرتے ہیں کوئل کے روپ میں مچھر مارنے والی کوئی بھی دوائیں استعمال کریں ٹکیا کے روپ میں استعمال کریں یا لکوٹ کے روپ میں استعمال کریں ان میں جو استعمال ہونے والا کیمیکل ہے وہ ڈی ایتھلین ہے وہ میلفوکوین ہے اور وہ فوسفین ہے یہ تین خطرناک کیمیکل ہیں جو استعمال ہوتے ہیں اور یہ تینوں کیمیکل یوروپ اور امریکہ کے چھپن دیشوں میں بند ہیں اور بیس سال سے بند ہیں ہم ہمارے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر وہ لگا کے چھوڑ دیتے ہیں میں نے کئی گھروں میں دیکھا دو مہینے کے تین مہینے کے چھوٹے چھوٹے بچے سو رہے ہیں اور ان کے نزدیک میں وہ کوئل جل رہا ہے جس کا دھوان ناک کے راستے سے بچے کے فیفڑے میں اتر رہا ہے ویگیانیکوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ مچھر مارنے والی دمائیں انت میں منشہ کو مار دیتی کئی بار کیا ہوتا مچھر تو ان سے مرتے نہیں ہیں منشہ مر جاتے ہیں جن کے لیے یہ دوائیں استعمال ہو رہی ہیں اور زیادہ تر ان دواؤں کا ویاپار ڈی ایتھلین کا ویاپار فوسفین کا ویاپار ہندوستان میں ویدیشی کمپنیوں کے کنٹرول میں ہیں اور وہ اندازند کیمیکل ایمپورٹ کر کے لا کے بیچ رہے ہیں اور بھارت کی کچھ سوڈیشی کمپنیاں بھی بنا کر ان کو بیچ رہی ہیں تو آپ جرہاں سوچئے آپ کی سرکشہ کے لیے آتمرکشہ کے لیے آپ کم سے کم یہ چیزیں استعمال کرنا کم کریے بند کریے پھر آپ بولیں گے مچھر تو ہیں ان کا تو کیا اپائے ہے سب سے اچھا اپائے ہے مچھر دانی لگا کے سوئیے سوڈیشی ہے سستی ہے کوالٹی میں اچھی ہے سارے دیش میں اتر سے دکشن پورپ سے پشم ملتی ہے اور کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے ایک بار خریدی تو بیس پچیس سال چلے گی اور ترے ترے کی مچھر دانیاں آنے لگی ہیں اب تو وہ ڈنڈے والی جرورت نہیں ہے ایک حکمیں لٹکا دیجئے وہ آتی ہے آپ ایسے کھول کے سو جائیے آتی ہے نہیں تو چادر کی طرح سے اوڑ کے سو جائیے کچھ نہیں کر سکتے تو یہ مچھر مارنے والی دوا سے تو اچھی ہے مچھر مارنے والی دوایں خرید ہیں ودیشی کمپنیوں کو منافض ہے اس سے اچھی اپنی مچھر دانی ہے اور آپ چاہے تو ایک چھوٹا پرائیوگ اور کر کے دیکھ سکتے ہیں نیم ہوتا ہے نا نیم نیم کا تیل بازار میں ملتا ہے تو نیم کا تیل ایسے جلائیں دیپک کے روپ میں ایک دیپک لے لیں اس میں روئی کی باتی بنائیں نیم کا تیل جلا کے دیپک کو رکھ دیں وہ دیپک جتنی دیر جلے گا ایک بھی مچھر کمرے میں نہیں آئے گا اتنا سستاؤں اور سرل اپائے نیم کا تیل بازار میں تیس چالیس روپے لیٹر ملتا ہے ایک لیٹر تیل خریدیں گے بڑے آرام سے تین چار مہینے چلتا ہے اور دوسرا ایک طریقہ ہے گائے کے گوبر سے بنی ہوئی اگربتی اور گائے کے گوبر سے بنی ہوئی دھوبتیاں بھی بازار میں اب آگئی ہیں کئی گوشالہیں ان کو بناتی ہیں ان کو جلا کر آپ سو جائیے وہ بھی مچھر کو بھگاتی ہیں اور کوالٹی میں مچھر اگربتی سے اچھی اگر گائے کے گوبر کی اگربتی دھوبتی جلائیں گے تو پیسہ کسی گوشالہ کو ملے گا اور اس سے گائے کی رکشہ ہوگی اور گائے کی رکشہ کے بعد انتتہ دیش کی ہی رکشہ ہونے والی ہے اور اگر آپ مچھر اگربتی کھری دیں گے تو پیسہ کسی ودیشی کمپنی کے پاس جائے گا اور اس پیسے سے آپ کا بھی نقصان دیش کا بھی نقصان ہو جائے ایک دو چیزیں اور میں آپ کے